ہیلو جی ویلکم بیک ٹو این ادھر ویلوک امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اچھا آج بہت سے لڑکوں کے جو اینا مجھے پیسے جا رہے تھے تو میرے ایک دو دوست انہوں نے مجھے بولے کہ یہاں وہاں پہ جو اینا فوڈ ڈیلیوری کی جوگ کیسی ہے تو ایک ویلوک اس کے مطالق تو بنا دو فوڈ ڈیلیوری پہ تو میں نے کہا چلو بنا دیتے ہیں تو آج میں آج کا جو ویلوک ہے وہ ہے لیتوینیا میں فوڈ ڈیلیوری کے حوالے سے اچھا لیتوینیا میں نا دو قسم کی فوڈ ڈیلیوری ہوتی ہے ایک ہے بولٹ اور ایک ہے بولٹ یہ دو ایپ ہیں جس میں جو اینا آپ فوڈ ڈیلیوری جو اینا کر سکتے ہیں اور کتنے مطلب کے ایک دیلیوری کے کتنے آپ کو ملتے ہیں یورو اور کتنی مطلب آپ دیلیوریز کر سکتے ہیں اور کتنا آپ ڈیلی کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو میں سارا کچھ ڈیٹیلز میں بتاؤں گا تو ویڈیو کو لاسٹ اکلا دیکھئے گا لازمی اور اگر پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو چلیں کرتے ہیں سٹارٹ آج میں آپ کو سارا اور آل بتاؤں گا کہ آپ فوڈ لیوری کر کے آپ کتنا کما سکتے ہیں کتنا ارن کر سکتے ہیں ویڈیو کے انڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں نے ٹوٹل کلنی ارننگ کی ہے اور آج کی جو ویڈیو ہے یہ میں آج کی جو میں ڈلیوری کروں گا یہ میں سائیکل پہ کروں گا اور پھر کسے دن میں آپ کو کار پہ کر کے بھی دکھوں گا ایسے یہ ہے کہ آپ کار پہ بھی کر سکتے ہو سائیکل پہ بھی کر سکتے ہو لیکٹک پیپر بھی کر سکتے ہو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس پر کرنا چاہتے ہو تو چلو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مجھے پہلا آور آ چکا ہے تو تین یورو دے رہے ہیں اس کے ٹھیک یہ ہے چلو اس کو پک کرتے ہیں اور یہ بولڈ مارکٹس ہیں یہ پاس ہی ہے میں کو گوگل میپ بھی دکھا دیتا ہوں تو سب سے پہلے تو یہ دیکھیں اس میں یہ اوڈر ہے اور گوگل میپ میں اگر دیکھیں تو یہ پاس ہی ہے تو چلو موسیقی 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 سائیکل پر ہی کر لیتا ہے ڈلیوری اور ہاں جب موسم زیادہ خراب ہو تو آپ کار پر ہی کر لیں بشک تو یہ سین ہے بھائی سائیکل پر ٹھیک رہتا ہے یار ایک تو ایکسرسائز ہو جاتی ہے دوسرا یہ کہ آپ کو کبھی ملک کے التا کو دینے تو نہیں ہے یار کبھی گاڑی کے افرچے تو نہیں نکالی ابھی دو دلیوری سائر لیں جس کے مجھے چھے یاروں ملے ہیں ایک گلیوری کے 3 اور دوسرے گلیوری کے 3 توٹل چھے ہو جائے ہیں تو ابھی جس کے ابھی اجلی گلیوری کرتظار ہے جیسی وہ آتی ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیو چیک کریں آپ ابھی زرہا ایک ہوگون گلیوری ہے ہی ہر خوش سے تو اس کو پک کر نکالی گیا تو ہر خوش نہیں نہیں تھے موسیقی 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 تو فائنلی میں ڈیلیوریز کر کے واپس اپنے روم میں آ چکا ہوں تو میں نے کہا کہ لوگ کو اینڈ کر دیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ آج میں نے کتنی ارننگ کی ہے اگر آپ یہاں پہ آ کر اگر فوڈ ڈیلیوری کی جوب کرتے ہیں تو آپ کتنا ارنڈ کر سکتے ہیں دیکھیں آج میں نے نا ٹوٹل کوئی بارہ ڈیلیوریز کی ہیں جس کے مجھے تقریباً 43 یوروز میرے بنے ہیں بارہ ڈیلیوریز کی ہیں جس کے میرے 43 یوروز بنے ہیں اور تقریباً میں نے کوئی ساڑھے چار یا پانچ گھنٹے کیا کام جس میں میں نے یہ اتنے منائے ہیں تو ٹھیک ہے ملدب صحیح ہی ہے اگر آپ ایک دن میں چار گھنٹے بھی کام کرونا تو ہوتے میں ملدب کافی بن جائیں گے دوسری بات یہ کہ جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تو تب میرے تقریباً آ رہے تھے تب میرے پہلے ڈیلیوری کے تین یورو کچھ سینٹ آئے تھے پھر اس کے بعد پھر دوسری کی اس کے بھی اس طرح تھے پھر آہستہ آہستہ میرے مطلب زیادہ آنے شروع ہو گئے مطلب پر ڈیلیوری کے کسی کے 3.5 یورو کسی کے تو چار یورو تک کی ڈیلیوری بھی آئی ہے اور کیونکہ اصل میں جو مطلب کام ہوتا ہے نا یعنی کہ شام کے ٹھائم یعنی کہ سڑھے چار پانچ مجھے کے بعد اصل کام تاب ہوتا ہے تب ریڈ بھی اچھا آ رہا ہوتا ہے تب چار یورو کے پاس آج کل تو ایسی بھی سردی ہے تو سردی میں تو کچھ زیادی ریڈ اچھا ہوتا ہے کبھی بار تو پانچ یورو بھی آ رہا ہوتا ہے سائیکل پہ میں سائیکل کی بات کروں تو شروع شروع میں میں نے دوپیر کو سٹارٹ کیا تو میرے یعنی کہ اتنے کوئی اتنا کوئی زیادہ ریڈ نہیں تھا تین یورو تھا تین یورو کچھ سینڈ پہ رہا جیسی مجھے تھوڑا لیٹ ہوا یعنی کہ شام ہوئی ساڑھے چار پانچ بجے میجھے ریڈ جانا مطلب تقریباً میرا اچھا ہو گیا تھا تو یہ تھا آج کب لوگ یعنی کہ اگر آپ پود لیوری یہاں پہ آ کر کرنا چاہو تو آپ اس میں بھی اچھی خاصی ارننگ کر سکتے اگر آپ مطلب یا آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کتنے کام کے ساتھ کتنا آپ مطلب کے بار کھاڑ کرتے ہیں کتنا کام کرتے ہیں تو اس حساب سے ہے پھر سردیوں میں یہاں پہ ریڈ کافی زیادہ اچھا ہوتا ہے اس کا پیٹو گرمیوں کا گرم دیکھیں اگر آپ فود لیوری کی جوب یہاں پہ کرتے ہیں بولڈ پہ یا بولڈ پہ تو سردیوں میں ریڈ کافی اچھا رہا ہوتا ہے سپیشلی شام کے ٹیم شام کے ٹیم تو چار یورو کبھی سڑھے چار یورو تک آ رہا ہوتا ہے کبھی تو پانچ یورو تک بھی آ رہا ہوتا ہے سائیکل پہ اور اگر آپ یہی گاڑی پر کرنا چاہتا ہے کسی دن گاڑی پر بھی بناوں گا تو گاڑی پر بھی مطلب آپ کر سکتے ہو گاڑی پر بھی کر سکتے ہو سائیکل پر بھی کر سکتے ہو الیکٹری سائیکل پر بھی کر سکتے ہو اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پر کس پر جنرلیوری کرنا چاہ رہے ہو صحیح ہے تو گاڑیوں پر گاڑی پر بھی ٹھیک ہے پری ہے کہ اس پر یعنی کہ اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو اس کے تھوڑے سے پھر ایکسپنس آ جاتے ہیں کچھ اور اگر آپ رینڈ پر لیتے ہو کار تو پھر اس کے پر ویگ آپ کو ہنڈرڈ یوروز یا من ٹین تقریباً من ٹونٹی تک آپ کو رینڈ دینا پڑتا ہے پر ویگ تو پھر وہ آپ رینڈ پر آپ رینڈ دیتے ہو اگر آپ رینڈ پر لے سکتے ہو اس کے یہ ہے کہ سیونٹی اور اس سے نینٹی اور تک آپ کو مل جاتے ہیں رینڈ پر تو اس پر بھی آپ کر سکتے ہو یہ فوڈ لیوری کا کام اپنی سیکل پر بھی کر سکتے ہو تو یہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس پر کرنا چاہو اگر آپ ملک کے کوئی ایکسرسائز وغیرہ کرنا چاہتے ہو پھر تو سیکل ٹھیک ہے ملک آپ کی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی آپ اینڈ بھی کر لوگے تین چار گھنٹے پار ٹیم کر لو تو آپ کا فرچہ وغیرہ رینڈ وغیرہ نکل جائے گا اور تو یہ تھا آج کا ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ